پیشاور میں دہشت گردوں کا سربن تھانے پر حملہ ڈی ایس پی سمیت تین اہل کار شہید ہو گئے تفصیلات کے مطابق پیشاور کے سربن تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی بٹ پیر اور ان کے دو گن مین شہید ہو گئے پیشاور میں دہشت گردوں کے سربن تھانے پر دستی بموں سے حملے اور پیرنگ کے نتیجے میں ڈی ایس پی بٹ پیر سردار حسین اور ان کے دو گن مینس ارشاد اور جہاں زیب شہید ہو گئے پیشاور کے حملے میں دہشت گردوں کی چانب سے سنیپر گن اور دستی بموں کا استعمال کیا گیا بعد ازاں پولیس کی اضافی نفری اور بکتر بند گاریاں پولیس اسٹیشن سربن پہنچیں پولیس کے مطابق چھے سے آٹھ دہشت گردوں نے تین اطراف سے تھانے پر حملہ کیا حملے کی تلہ پر ڈی ایس پی تھانے پہنچے تھے گاڑی پار کر کے پیدل آگے بڑھ رہے تھے کہ دہشت گردوں نے سنائپر رائفل سے انہیں نشانہ بنایا گولیاں ان کے سر اور جسم پر لگیں پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے سے شہید تینوں اہلکاروں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں ایس ایس پی آپریشنز آفتاب نے بتایا کہ دہشت گردوں نے پشاور کے سرون تھانے پر سنائپر گنز کے ذریعے فائرنگ کی اور تھانے میں پانچ دستی بم پھیکے جن میں سے ایک پھٹا باقی چار ناکارہ بنا دی گئے ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق حملے کے بعد تمام دہشت گرد فرار ہو گئے آپریشن ختم کر دیا گیا اور صبح دوبارہ سرچ آپریشن کیا جائے گا